آزاد کشمیر میں 31 سال بعد ہونے والے بلدیارتی انتخابات کو ایک سال مکمل ہو گیا ایک سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اختیارات کی نو منتخب کونسلرز نہ ہونے والے فرنڈز کی عدم دستیابی دفاتر اور مکانیت فرام نہ کی گئی لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر عمل درامت نہ ہونے پر حکومت آزاد کشمیر پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے علاقائی تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے بلدیارتی نمائنگان کو اختیارات منتقل کیا جائیں حکومت کی طرف سے اختیارات منتقل نہ ہونے کی وجہ سے بلدیارتی نمائنگان کو عوام کے سامنے شرمنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کے جائز مسائل بھی حل نہیں ہو رہے وزیر وائلائی فیشریس اینڈ ڈولپنٹ اتھارٹی سردار محمد جاوید ایوب نے کہا اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ بلدیارتی ادارے جو جو اس کی تھیم ہے جس پہ یہ کھڑے کیے گئے ہیں اس کا یہ ہے کہ یہ سیلف جنریٹ کریں ریونیو اپنے ادرائے سے اپنے ریونیو جنریٹ کریں اور اس کو ڈولمنٹ پہ خرچ کریں یہ گروڈمنٹ نے اگر گرانٹ این ایڈ پہ سارے چلانے تو بے شمار محق میں اس کے پاس حلبتہ گورنمنٹ بھی پھر بھی کہیں پہ گرانٹ این ایڈ مختلف صورتوں میں سیلریز کے صورت میں دے رہی ہے کیش بھی دے رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے جب تک یہ ادارے اپنے وسائل سے اپنے ذرائع سے اس کی انکم میں اضافہ نہیں کریں گے تو یہ اس طرح نظام چلنا مشکل ہوتا ہے ہر بات گورنمنٹ کے بس کا روگ نہیں ہے اب سارے چیزیں وہ گورنمنٹ نہیں چلانے ہیں پھر ادھر دیگر ڈپارٹمنٹ سے کہے کہ وہ اپنے بندے لگا گئی یا دوسرے یہ انہوں نے خود بھی کچھ کرنا ہے اور اس کو گورنمنٹ نے بھی اور گورنمنٹ اس پہ کر رہی ہے دیتی نمائنگان کو اختیارات منتقل نہیں ہوتے اس وقت تک علاقہ تعمیر و ترقی اور عام کے خوشالی کا خواب شرمندہ تعمیر نہیں ہو سکتا کافی عرصہ گزر چکا ہے اور جو اختیارات کے حوالے سے چیزیں وہ کچھ مسائل کا شکار اس حوالے سے ہیں چونکہ یہ الیکشن اس وقت تو خیر کروا دیئے گئے اب جو ڈیمانز تھی وہ چونکہ لفک کے حساب سے تھی اور الیکشن 21 کے حساب سے ہوئے اس حوالے سے ہماری دوپاش ہے بندیتی نمائنگان کو اختیارات دیئے بھی جائیں جو کہ افرادتے ہیں اس حوالے سے پرائیمیسر حضاب نے ایک کمیٹی کہیں اس کا بلدیات کے وزیر ہونے کی حساب سے ناچیر میں بہتی چھو جائے اپنے تمام ساتھ جائے بہتی سوال میں بہتی جائے بہتی سوال میں بہتی جائے بہتی سوال میں بہتی جائے